بہت سے پاکستانی جو کام کے لیے سعودی عرب گئے ہوئے تھے اور اپنی فیملی کے اخراجات سعودی عرب میں محنت مزدوری کر کے پورے کرتے تھے جب سے کوویڈ نائنٹین کی وبا نے دنیا کو لپیٹ میں لیا ہے تب سے یہ لوگ بھی پاکستان میں پھنسے ہوئے ہیں اور سعودی عرب کے اکامہ ہولڈرز بھی ابھی تک پاکستان میں ہیں اور سعودی عرب جانے کے لیے سعودی عرب کی پابندیاں کھلنے کا انتظار کر رہے ہیں اب ان پاکستانیوں کا انتظار ختم ہونے والا ہے سعودی عرب نے کوویڈ نائنٹین کی وبا سے پاکستان پر سفری پابندیاں لگائی ہوئی ہیں دوسرے ملکوں کی درہاں برطانیہ اور کوئٹ نے ایک لمبے عرصے کے بعد پاکستان پر سے یہ پابندیاں ختم کر دی ہیں لیکن اب سعودی عرب نے بھی پاکستانیوں کو خوشخبری سنا دی ہے کیونکہ سب سے زیادہ پاکستانی اس وقت سعودی عرب میں کام کرتے ہیں اور زیادہ تر لوگ سعودی عرب کی فلائٹس کھننے کا ہی انتظار کر رہے تھے سعودی عرب کے لیے اب راہ راست پروازوں پر آئیت پبندی نومبر میں ختم کر دیے جانے کا امکان ہے تفصیلات کے مطابق کئی ماں سے پاکستان میں پھنسے سعودی اکامہ ہولڈرز پاکستانیوں کو بڑی خوشخبری سنا دی گئی ہے سماجی رابطوں کی ویب سائی ٹویٹر پر ایک سارف کی جانب سے پوچھے گئے سوال کے جوا میں سعودی عرب میں تائینات پاکستانی صفیر بلال اکبر نے کہا کہ انشاءاللہ نومبر میں غیر ملکیوں کی براہرہ سعودی عرب پر آئیت پبندی ختم کر دی جائے گی اگلے ماہ تک کرونا ویکسینیشن مہم کی بدولت مملکت میں اجتماعی مدافعت حاصل کر لی جائے گی بلال اکبر کی جانب سے ہفتے کے روز جارے کیے گئے ایک اور بیان میں کہا گیا کہ سعودی حکومت کے ساتھ مل کر ایکزٹ ری انٹری اکامہ ختم ہونے والے افراد کے مسائل کے ساتھ پاکستان سے فلائٹس بحال کرنے کے معاملے حل کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں سعودی عرب پاکستانیوں کا دوسرا گھر ہے پاکستانی کمیونٹی کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا واضح ہے کچھ روز قبل سعودی حکومت نے مخصوص غیر ملکی سعودی اکامہ ہولڈرز کے لیے ریلیف کا اعلان کیا تھا سعودی حکومت نے سفری پابندی کی فیرست میں شامل ممالک میں فنسے مخصوص سعودی اکامہ ہولڈرز کو براہ راست مملکت واپسی کی اجازت دے دی ہے سعودی گیزر کی ریپورٹ کے مطابق ابتدائی طور پر سعودی حکومت نے صرف شعبہ تعلیم سے وابستہ غیر ملکی ملازمین کو مملکت واپسی کی اجازت دی ہے کول کالجز جامعات اور ٹیکنیکل تعلیمی اداروں سے وابستہ وہ تمام غیر ملکی ٹیچرز اور دیگر ملازمین جن کا تعلق سفری پابندی والے فیرست میں شامل دست ممالک سے ہے انہیں اب سعودی عرب کی براہ راست پروازوں کے ذریعے واپسے کی اجازت ہے لیکن باقی اکامہ ہولڈرز نومبر تک اپنے اپنے ملکوں میں ہی رہیں گے